موسیقی 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 اس کے اندر سیوہ کا بھاگ ہوگا من بچن اور کرم سے صد کرم کرتا ہوا اپنی بدھی کو بھگوان کے چڑوں میں لگاتا ہوا کرو تھی یدیت سکلم پر سے پرسمائی کرو تھی یدیت اور ناران کے لیے اس بھاو سے جیون جیئے وہ سوچے کہ میں ناران کے لیے ہی آیا ہوں میں ناران کا ہی تھا اسی کا ہوں اور اسی کا ہی رہوں گا میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں وہ ہے اس کے لیے کر رہا ہوں من میں یہ بھاو نہ ہونی چاہیے یہ بھاگوت دھرم ہے جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے عیسور کو سہرہ لے کر عیسور کے لیے کرتا ہے تو تاند پٹہ رہا ہم سے سوتا ہے جو بچوں کے لیے کرتا ہے وہ ٹینسن میں سوتا ہے نید ہی نہیں آتی رات رات بھر اب کیا ہوگا نوکری چھوٹ گئی ہے کاروار فیل ہو گیا ہے پوری رات رات بھر اتنے ٹینسن میں سو نہیں پاتے اس بات کو ایسے سمجھئے جیسے کوئی مونیم کسی کے آنٹ گھنٹے کی نوکری کرتا ہے ایک ادھارن کے طور پر صبح جاتا ہے نو دس وجہ سام کو پانچھے وجہ جاتا ہے مالک کے ہاں جاتا ہے چاوی کا گچھا پکڑاتا ہے پورا کا پورا حساب کتاب دیتا ہے کہ آج یہ لینداری تھی یہ دینداری تھی اساہ بشراپ سمجھا دیتا ہے سٹر کا گچھا بھی دے دیتا ہے یہاں بیٹھے ہیں سیٹھ لوگ بیعہ پاری لوگ وہ جانتے ہیں نوکر لوگ مونیم لوگ یہ ہی تو کرتے ہیں پورا حساب دے دیں گے دن بھر جو بھی کام ہوا ہے اور اپنے گھر جائیں گے ہاتھ پاں مو دھویں گے دیا جلائیں گے بھگوان کے مندر میں پریم سے ممی پاپا کے سنگ بیٹھ کر پتنی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پھر وہ بھوجن کریں گے تھوڑی سی نیوز سنیں گے تھوڑا سا پھر اپنا موبائل بوٹسوب چیک کریں گے تھوڑا فیس بک کے بھی سٹیٹس پڑیں گے یہ ہی کریں گے آج کی سمیں میں پھر ہلکا سا کمبل لے کر کے آرام سے سو جائیں گے یہ کرتے ہیں لیکن سیٹھ جی کیا کر رہے ہیں سیٹھ جی کو تو رات رات بھر تک نیند ہی نہیں آتی وہ حساب لگا دیں کہ بینولا کتنا روپیہ کلو آیا تھا کتنے روپیہ کلو بکا ہے اس میں پروپیٹ کتنا نقصان لیور کا کتنا ہوا بینک سے پیسہ بیاج پر لیا تھا نقصان کیا ہوا گھاٹا کیا ہوا سیٹھ جی رات رات بھر تک سوتے نہیں ہیں وہ اب پورا کا پورا حساب لگاتے رہتے ہیں اور جس نے حساب سونپ دیا ہے وہ رات بھر آرام سے کھر راتے کی نیند سوتا ہے گہری نیند میں سوتا ہے اسے کوئی ٹینسن ہی نہیں ہوتا یہی بھاگوت دھرم ہیں راتری کو وستر پر جانے سے پہلے اپنی کمپنی کا حساب کمپنی کے مالک کو دو سریر جس نے بنایا ہے اس سریر کا حساب اسے دو آنکھوں سے پوچھو تم نے کیا کام کیا آپ جانتے ہیں منیم لوگ چوری کا حساب نہیں دیتے ساوکاری کا ہی دیتے ہیں کچھ گڑھوڑ کر دیا ہوگا وہ حساب تھوڑی دیں گے سب ٹھیک ہی ٹھاک کیا ہے وہ ہی تو حساب دیں گے کہ آنکھیں گڑھوڑ نہیں کریں گے کان گڑھوڑ نہیں سنیں گے تو حساب دینے میں بلکل بھی بھگوان کے لئے سکوچائیں گے نہیں سریر کمپنی ہے پرماتما اس کے مالک ہیں کانوں سے پوچھو کہ تم نے بھگوان کی کتھائیں گاتھائیں سنی کے نہیں سنی آنکھوں سے پوچھو کہ بھگوان کی سندر چھبی دیکھی کے نہیں دیکھی جبیہ سے بولو تھوڑا بہت تم نے بھگوڑ نام کیتن کیا کانوں نے جو بھی سنا اس میں بھی تیری ہی منگل دھونی سننے کے لئے کان لگے رہے یہ پورا کا پورا حشا بھگوان کو سنپ دیجئے یہ حساب پرماتما کو جس دن آپ سنپ دوگے تاند پٹاپ آرام سے سوگے اور بھگوان آپ کے لئے بیچین ہو جائیں گے